السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت زبردست سے مال پورا کہلی جائیں یا مال پورا کہلی جائیں اس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ٹو انگریڈینٹ زبردست سی ملائی کے ساتھ یہ صرف پچیس منٹ میں تیار ہو جائے گا ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ہر نئی آنے والی ریسیپی کے لیے میرے چینل ایزی کوکنگ وید اسما کو سبسکرائب کیجئے اس کے انگریڈینٹس ہیں میں نے دو کپ بھڑ کے میدہ لیا ہے یہ ایک پاو کے قریب میدہ ہے اور ساتھ ہی میں اب اس کے اندر دو چمچ پاودر ملک کے ایک چمچ سونف کا چھوٹا ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہے ایک چمچ سوجی کا میں نے لیا ہے یہ بھی آپشنل ہے اور تھوڑا سا بیکنگ پاودر ڈال رہی ہوں سوجی سے بڑا کرکورا پناہ جاتا ہے اور سونف سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اب میں ان سب چیزوں کو میدے میں مکس کروں گی اور ساتھ ہی میں نے چھے بڑے چمچے جو ہیں وہ بھڑ کے شگر کے لیے ہیں آپ چاہیں تو نارمل شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نارمل شگر استعمال کریں تو نیم گرم پانی سے آپ بیٹر بنا لی جائے گا پہلے ہم ذرا سارا ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کریں گے پھر اس کو پانی کے ساتھ بیٹر بنائیں گے شگر کا میں نے استعمال اس لیے تھوڑا کم رکھا ہے کہ ابھی ہم نے ملائی بھی بنانی ہے اسے ملائی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی زبردست ٹیسٹ لگتا ہے ملائی کے ساتھ انگریڈینٹس اور بعض لوگ اس کو شیرے میں بھی ڈپ کرتے ہیں لیکن وہ بہت ہی ٹو مچ ہو جاتا ہے اس لیے میں صرف اس میں ہی شگر ایٹ کر کے اور ساتھ ملائی بنا رہی ہوں بہت ہی آسان اور کوئک ریسپی ہے یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ تیار ہے میں نے تین سو پچاس ایمل کی پانی کی بوتل لی تھی تقریباً دو ستر ایمل میں نے پانی اس میں ڈالا ہے اور یہ اب میرا رنی سا دیکھیں بیٹر تیار ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھوں گے اور ساتھ ہی میں اسے فرائے کرنے کی تیاری کروں گی ایک کڑا ہی میں فرائے کے لیے تیل گرم کیجئے تیل ذرا اچھا سا گرم ہونا چاہیے آپ کا اور ایک دو باتیں آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ کو تھوڑی پھولی بھی چاہیے تو آپ کڑا ہی میں بنا لی جائیں یا آپ فرائنگ پین میں بنائیں تو یہ ہے کہ ذرا ایزی رہے گا پانچ چھے ایک ساتھ بن جائیں گی کڑا ہی میں ذرا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے میں نے ون بائی ون اسی لیے ایٹ کیے کیونکہ یہ بیٹر پہلے نیچے لگتا ہے پھر فرائے ہونا سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے زبردست ماشاءاللہ سے اگر آپ تھوڑا سا کھانے کا سوڈا ایٹ کر لیں گے تو بہت ہی زبردست آپ کی پھولی بھی بنیں گی بیکنگ پاوڈر یا کھانے کا سوڈا جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بھی فرائے کے درمیان پھول رہی ہیں پھر نارمل ہو جائیں گی اگر آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست گولڈن فرائے ہوئی ہیں اب ساتھ ہی جو ہے میں اپنی گولڈن ملائی کی تیاری کر لیتی ہوں میں نے آٹھ بڑے چمچ جو ہے وہ بھر کے چینی کے لے رہی ہوں یہ ایک چھوٹے بال کے برابر ہے یہ پچاس گرام آپ چینی لے لیجئے آپ اگر تھوڑا زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی کو اب میں اس کو بلکل ہلکی آج پر میں نے صرف ایک چمچ جو ہے بھر کے پانی کا ڈالا تھا چھوٹا والا اور اب میں اس کو ہلکی آج پر کیراملائز کر رہی ہوں یہ بڑا ہی سینسٹیف کام ہوتا ہے اب دیکھیں یہ تھوڑی سی کیراملائز ہو گئی ہے تو میں اس میں آل پرپس ٹیٹرا پیک جو کریم ہماری کنٹریز میں ملتی ہے وہ ڈالنی ہے میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو وہ انگریڈینٹس بتاؤں جو آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہوں اور جو کیرامل آپ کا چپک جائے پتیلی میں پریشان نہ ہوئے گا اس کا حل بھی میں آگے بتاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں کتنی زبردست ماشاءاللہ ہماری جو ہے کیرامل سی مزے کی کریم تیار ہے یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں اب میں نے اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈالا ہے تین سے چار چمچ اور میں اس کو ہلکی آنچ پہ دوبارہ کریم لائز کر کے کریم میں مکس کر لوں گے اور پھر آپ اس کو دھونا ہو تو آپ گرم پانی کر کے رکھئے گا اس پتیلی کے اندر تو یہ آپ کی پتیلی آرام سے دھل جائے مال پورا جو ہے وہ آپ نے ذرا تیز آنچ پر فرائے کرنا ہے اور دوسرے دن کھانا ہو نرم ہو جائے تو آپ طوی کے اوپر رکھے بھی اس کو دوبارہ سخت کر سکتے ہیں سیکھ لی جائے گا تو وہ ہارڈ ہو جائے گا دوبارہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ نے خیال رکھئے گا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی